باغوں کے شہر میں ایک بار پھر برسات بارش کے باعث حفظ کی شدت میں زاپہ ہو گیا پی اے چیکار ڈینگی مچھروں کے شکار کے لیے مچھلیوں کی مدد لینے کا فیصلہ آبی زخائر میں لاروہ کھانے والی مچھلیاں چھوڑ دی گئی ریس کورس باغ گلشن اقبال باغ اور ناصر باغ کی جیلوں میں مچھلیاں چھوڑی گئی تلاپیا نامی مچھلی ڈینگی مچھر اس کے انڈوں کو کھا جاتی ہے ڈینگی لاروہ کھانے والی مچھلی مہنگے کیمیکل کے استعمال کا سستہ اور قابل عمر مطابل ہے ریڑی بانوں کو روزگار کمانے کے لیے ملے گی الگ جگہ شہر میں پہلی بار وزیرعالہ پنجاب موڈل ریڑی متعارف کروانے کا فیصلہ سرویس روڈ شاہدرہ شادمان پیر مکی ٹھوکر رائیونڈ روڈ کچھا جیل روڈ پر ریڑی بازار لگایا جائے گا مادرے ملت روڈ گرین ٹاؤن گجمتہ فروزپور روڈ کے مقام پر موڈل ریڑی بازار لگے گا وزیرعالہ نے موڈل ریڑی کا ڈیزائن منظور کر دیا اپنی چھت اپنا گھر منصوبے سے ہوں گے سترہ ہزار پانچ سو افراد مستفید منصوبے کے لیے ہر زیلہ کا الگ لگ کوٹا مختص سب سے زیادہ کوٹا لاہور کو مل گیا لاہور سے ایک ہزار شہ سو نوے افراد منصوبے سے مستفید ہوں گے پنجاب حکومت کا سرکاری داروں کو ذرائع آمدن بڑھانے کا ٹاسک داروں نے آمدن بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے ملاک لینا شروع کر دی لاہور کے انڈرپاسز اور پیدل گزرپل پی ایچ اے کے سپورٹ کیے گئے شہر کے گیارہ انڈرپاسز کو کاروباری تشیر کے لیے لیز پر دیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نائیم الرحمن کہتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف بڑی بڑی کمپنیاں انکم ٹیکس معاف کرواتی ہیں تو دوسری جانب غریب کو مہنی بجلی فروغ کرتی ہے نوجوان مایوز تاہوں جماعت اسلام اس ملک کے تمام مسائل کو حل کر کے ہی دم لے گی پرموشنز کے بعد ڈس لوکیشن کے خلاف پنجاب پرفیسر اینڈ لیکچر اسوسییشنز کا احتجاج سازا کی مال روڈ کی طرف جانے والی کی کوشش پولیس نے مظاہرین کو مال روڈ کی طرف جانے سے روک دیا اور سازا نے چاؤن ہال سے آنے والی ٹرافک بلائک کر دی مظاہرین کے مطابق اسسازا کی پرموشنز کے بعد ڈس لوکیشن کی جاری ہے نئے پرموشنز بھی الطوا کا شکار ہیں ایف سی انڈر پاس کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فارنگ گاڑی میں سوار ایک شخص جانبہق خاتون زخمی پولیس ذرائع کے مطابق مقتول جاوید برٹ امیر باراج قتل کیس کے ملزم تیفی برٹ کے بہنوئی ہیں زخمی خاتون تیفی برٹ کی بہن ہے ملزم موقع سے فرار پولیس نے واقع کی تحقیقات شروع کر دی چار ہزار سے زائد پیس لینے والے سکولوں کی سکروٹنی کا فیصلہ آڈیٹر جنرل نے ڈسٹرک ایڈکیشن آتھارٹی لاہور سے ڈیٹا مانگ لیا بغیر لائسنس چلنے والے سکولوں کا ڈیٹا بھی فرہم کرنے کے ہدایت بچوں کا تین سال کا ریکارڈ بھی فرہم کرنے کا حکم وزیراعلا مریم نواز کے ماحول کو بہتر بنانے کے ویجن پر عمل درامت میں اہم پیش رفت اندھن کا میار چیک کرنے کے لیے پنجاب بھر میں گرینڈ آپریشن کا آغاز ہر ماہ پیٹرول پمپس پر فروکس ہونے والا اندھن کا معاینہ ہوگا آئل مارکیٹرنگ کمپنیوں کے ہمراہ محولیاتی تحفوص کے دارے کاملہ بھی اندھن کا معاینہ کرے گا سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیم کی ہدایت پر حکم نامات جاری موڈر سائیکل لائسنس کے لیے اب لرنر پرمٹ کے بعد انتظار نہیں کرنا پڑے گا محدود مدت کے لیے موڈر سائیکل لائسنس کے لیے بیالس جوم کا لرنر پیریڈ ختم لرنر پرمٹ کے ساتھ ہی شہری ٹس دیگر لائسنس حاصل کر سکتے ہیں سی ٹیو امارا اتھر کا کہنا ہے شہری موڈر سائیکل کا لائسنس اے دو یا پانچ سال تک بنوا سکتے ہیں پنجاب پولس کی خاتون افسر کا عالمی اعزاز انٹرنیشنل اسوسییشن آف ویمن پولس نے ایس ایس پی رفت بخاری کو ایوارڈ سے نوازا رفت بخاری کو خواتین کے تحفظ انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ اور روڈ سیفٹی میکنیزم کی تیاری کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا شگاگو میں منقدہ اکسٹھ میں سالانہ کانفرنس میں ایس ایس پی کو عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا ڈراما نگار خلیلو رحمان کمر ہنی ٹریپ اور اقباب برائے تاوان کیس میں بڑی پیش رفت ایٹی سی نے ملزمہ آمنہ روڈ کے نو شریک ملزمان کو چودہ روزہ جڈیشنل ریمانڈ پر جیل پھجوا دیا ملزمان کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد انصداد دہشتگردی عدالت نے پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد نہیں کی ایٹی سی کے جج خالد ارشد نے کیس کی سماک کی ڈیفینس کی رہائشی مارا قتل کیس میں بڑی پیش رفت سیشن کو اٹھیں ملزمان کو اشتہاری قرار دیتے کیس ریکارڈ روم میں بھیجنے کا حکم دے دیا ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ملزمان جان بوجھ کر روپوش ہوئے تاہر جدون، زاہر جدون، وہمت وسیم کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے ایڈیشنل سیشن جل شبراز اختر نیراجہ نے کیس پر سماک کی منشیات کے ملزم کی درخواست زمانت پر آئی جی پنجاب پرسو ریکارڈ سمیت ہائی کورٹ میں طلب جب پوچھے تو آئی جی کی جانت سے جواب آتا ہے کہ وہ کچھے کے علاقے میں گئے ہیں ابھی پانچ منٹ میں بلوائیں تو کہیں گے کہ وہ کچھے کے علاقے میں جا رہے ہیں چیف جسٹس آلیا نیلم کے ریمارک شلان نا جمع ہونے پہلے تین لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد مقدمات کی تفصیلات پیش عدالت کائجی پنجاب کی جانت سے جمع کروائے کے ریپورٹ پر عظم احتمنان چیف جسٹس نے ملزم عمران علی کی درخواست پر سمات کی شودری پرویز الہی راسے کھلائی اور زارہ الہی کے نام پی سی ایل میں شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے تمام فریقوں کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواستوں پر سمات کی پی ٹی آئے گجرات کے صادر سلیم سرور کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے کیس جسٹس امجد رفیق کی عدالت میں بھیٹنے کی استفارش کر دی سمات چار سپتمبر تک ملتوی جسٹس شہباز جزبی نے سلیم سرور کی اہلیہ کی درخواست پر سمات کی برائیلر غریبوں کے بعد متسوطت کل سپکے کی پہنچ سے دون نکلنے لگا مرگی گوش مزید تین روپے فی کلو مہنگا قیمت پانسو اکتر روپے مقرر زندہ برائیلر کے دام بھی دو روپے فی کلو بڑھ گئے فارمی انڈوں کی فی درجن کیمت تین سو ایک روپے برکرا مہنگائی کے بڑھتے توفان کو کنٹرول نہ کیا جا سرکا سرکاری ریٹ لسٹ میں آٹھ سبزیاں مزید مہنگی ادرک سات سو بیس لیسن چھ سو ٹنڈے دو سو ساٹھ میں تھی تین سو اسی اور آلو اکسو تیس روپے کلو میں فروغ کیلہ درجہ اول دو سو بیس درجہ دو میں اکسو ساٹھ روپے روپے فی درجن میں دستیاب سیب پانسو آلو تین سو پچاس امرو دو سو آلو بخارہ چار سو پچاس آم چونسا تین سو اسی روپے کلو میں دستیاب صوبائی وزیر سیحت خواجہ امران نظیر کی زیر صدارہ تمام بنیادی اور دہی مراکز سیحت کی ریویمپنگ کا اجلاس مراکز سیحت سمیت سیحت آمہ کے دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیل اجازہ لیا گیا خواجہ امران نظیر بولے بنیادی مراکز سیحت رولر ہیلس سینٹرز کی ریویمپنگ سے ہیلس فیسٹیبلز میں میاری تبدیلی آئیں گی ویل ویمن کلینکس میں دستیاب تحولیات میار کے منیٹرنگ ازادانہ طور پر کرائیں گے کلینک آرچ ویلز کی تعداد پانچ سو پچاس تک بڑھا کر وسیع کیا جا رہا ہے چیئرمن پی سی بی موسی نکوی کا اقضافی سٹیریم کا دورہ اپگریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا متعلق افسران کو پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے ہدایت چیئرمن پی سی بی موسی نکوی نے ایف ڈیبلی او کے کیمپ آفس میں جلاس کی صدارت کی